السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلال القلوب کے پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک بہت بہترین گھر میں خوشیاں لانے کا عمل جن عورتوں کے ہزبنڈ جن عورتوں کے مرد باہر دلچسپ بھی رکھتے ہیں دوسری تیسری عورتوں میں غلط معاملات میں انوار ہو جاتے ہیں ان سے بچنے اور بچانے کے لئے بیویاں یعنی عورتیں اپنے یہ صرف عورتوں کے لئے ہی عمل ہے بیویوں کے لئے عمل ہے جو بیویاں اپنے شہر سے نراز ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کہ یہ دوسری عورتوں میں دلچسپ بھی لیتے ہیں ان کے لئے آج ایسی تصویر آئے ہیں کہ اگر وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کے ہزبنڈ جو بھی ہیں وہ ان سے بے حد اور سچی اور پکیزہ محبت کریں گے اگر ان کی نرازگی پہلے سے بھی چل رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر دور ہیں ایک دوسرے سے کسی اور مسئلے کی وجہ سے کسی اور معاملات کی وجہ سے زندگی میں انسان کے معاملات ضروریات زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں اچھا اور برا وقت دونوں ہی ساتھ چلتے ہیں یہ برا وقت ہی تو انسان کو اپنی ناکامیاں یعنی اچھے جو عمل نہیں کرتے وہ لوگ اس کو دکھانے کے لئے ہوتا ہے اور معاملات جو بھی انسان کے کردار غلط صحیح ہو جاتا ہے انسان سے انسان ہے اگر انسان ایک خطا کا پتلا ہی ہے برحال اللہ تعالیٰ کی ذات انسان یعنی جو بھی معاملات ہیں ان کو سرات المستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور بیویاں جو اپنے شاہر یعنی اپنے ہزبنٹ سے جو وائف ان سے دور ہے تو ان کو چاہیے کہ جو رشتہ نبھانا ہے چاہے جیسا بھی ہے ان کو نبھانے یا نہ نبھانے سے ان کا گزر تو ہوئی جانا ہے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے جو بیویاں روٹ کے بیٹھ جاتی ہیں ایک انسان زندگی میں نہیں آتا تو دوسرا لے آتے ہیں جنہوں نے زندگی گزارنی ہے انہوں نے انتظار نہیں کرنا جنہوں نے انتظار کرنا ہے پھر وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں جاتے جو انسان انتظار کر سکتا ہے کسی کے لئے بھی جس سے وہ محبت بہت کرتا ہے تو اس کے لئے وہ بہت زیادہ انتظار کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ بڑا ہونے تک بھی وہ انتظار کرتا ہے لیکن وہ ایک طرف انتظار ہو اور دوسری طرف بلکل ہی کوئی معاملہ نہ ہو تو وہ تو اپنی زندگی کا ٹائم ہی ضائع اس نے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے معاملات سے انسان خاص طور پر مسلمانوں کو بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور وہ بیویاں جو پریشان ہیں ان کو کیا تسبیح پڑھنی چاہیے اگر یہ نماز کے ساتھ پڑھیں تو بہت ہی بہترین ہے پانچ وقت کے نماز کے ساتھ پڑھیں شور ہر وقت تو ساتھ نہیں ہوتا ان لوگوں کے لئے یہ نماز کا ٹائم دیا ہے صبح کا جو پہلے سے انہوں نے کمٹ لکھنا ہے یا کوئی بھی بات کرنی ہے کہ یہ ٹائم ہمیں نہیں ہے کوئی اور ٹائم بتائیں تو پہلے سے ہی بتا رہے ہیں جو آفس والے ہیں یعنی بیوی ہیں جو آفس میں کام کرتی ہیں جن کی جو عورتیں ہیں صبح کی نماز کے بعد پھر اس میں تھوڑا یہ ہوگا کہ جلدی اٹھنا پڑے گا جن کو عادی ہے پھر سونا بھی جلدی پڑے گا اگر جلدی اٹھنا ہے تو جو لیڈیز ایسے معاملات سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں حقیقت میں سکون لانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں جو گھر میں ہیں ان کے لیے تو بالکل آسان ہے کیونکہ وہ انہوں نے یا صبح کا ناشتہ بنانا ہے دوپہر کا کھانا یا شام کا باقی ٹائم ان کو فری ہے اس نے انہیں کیا کرنا ہے نماز کے ٹائم پر یہ تسبیح پڑھ لینی ہے اتنی لمبی تسبیح نہیں ہے صرف دو لفظی ہیں اس میں آزم ہی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ایک تسبیح پڑھنے میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگتے ہیں وہ اگر پڑھ لیں تو بہترین ہے ہاں اگر جن کے پاس ٹائم ہے صبح اور شام کے ٹائم وہ پڑھ سکتے ہیں یعنی صبح اور شام کے ٹائم پر وہ پڑھیں گے نا تو ان کے معاملات بھی سو فیصد کم یا بھی والے معاملات ہو جائیں گے اگر وہ دن کے ٹائم میں بھی پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے تسبیح ایک پڑھنی ہے صبح کی نماز کے بعد اگر ٹائم ہے دن میں بھی تو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں تسبیح آپ نے کیا پڑھنی ہے تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا ودودو صرف آپ نے کیا پڑھنا ہے یا ودودو آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو ہاں ایک اور بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے رنج ہیں رنجیدہ ہیں ناخوش ہیں جو جس کی بیوی دور ہے تو وہ بھی یہ تسبیح پڑھ سکتا ہے بندہ ہاں اگر جس کی بیوی دور نہیں ہے بیوی پڑھنا چاہتی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے لیکن انہوں نے اگر وہ یہ معاملات میں کامیاب نہیں ہو رہے یہ تین دن کا ہی عملہ زیادہ دیر کا نہیں ہے صرف تین دن ہی پڑھنا ہے آپ نے اگر فرق نظر آتا ہے آپ کو تھوڑی بہت کمی پیشی نظر آتی ہے تو آپ زیادہ پڑھ لیں تین دن اور پڑھ لیں اور تین دن پڑھ لیں یعنی تین مرتبہ یہ عمل اپلائی کر لیں جن لوگوں سے یہ عمل نہیں ہوگا وہ توجہ نہ کریں گے تو نہیں ہوگا غفلت میں یہ کام نہیں ہوتا اچھا وہ یہ تسبیح پڑھنی ہے صبح کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور شام کی نماز کے بعد بھی یہ پڑھ سکتے ہیں جن سے نہیں ہو رہا یہ معاملات یا جو لوگ روٹے ہوں زیادہ ان کے ہاں رنجیدہ یہ معاملات چل رہے ہیں پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے یا ودودو انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون یہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون یہ آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کی رسائی بھی ہو جائے گی اور آپ کا گھر بھی بسنے لگے گا اور ایک تسبیح جو صبح اور شام کو پڑھنی ہے صبح یعنی ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے ایک ٹائم پر ہی پڑھنا ہے یہ تسبیح پڑھیں یعنی صبح کا ٹائم ہے تو صبح بھی پڑھ لیں اور شام کو پھر پڑھیں گے دن میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ تسبیح آپ نے صبح کی نماز کے بعد پڑھنی ہے اور پانچ تسبیح عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے صرف تین دن ہی پڑھنا ہے آپ نے زیادہ نہیں پڑھنا تین دن کے اندر اندر آپ کو ایسا ریزلٹ ملنے والا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے انشاءاللہ باقی اجازت نامہ ہے اس کا آپ نے اجازت نامہ جو لینا ہے اس کو پڑھنے عمل کرنے کا اجازت نامہ کیا کرنا ہے اگر زیادہ کوئی رنجیدگی ہے بہت زیادہ یعنی دور روٹھے ہوئے ہیں کافی ٹائم ہو چکا ہے مہینوں یا سالوں کے حساب سے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنا صدقہ دینا ہے صدقے کی کیا صورت ہے صدقے کی یہ صورت ہے کہ کوئی اناج یعنی کھانا کوئی گریب مستحق ہو اس کو کھانا کھنا ہے ایک ٹائم کا اتنا کم سے کم دے کہ پیٹ بھر کے وہ ایک ٹائم تو کھائی لے اور زیادہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے جتنی بھی آپ ہستی رکھتے ہیں اس کے حساب سے ضرور دیں باقی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اول گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی گیارہ مرتبہ صورت فاتحہ اور گیارہ مرتبہ چاروں قل پڑھنے کے بعد پھر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے حضور کریم کی بارگاہ میں یہ حدیہ پیش کریں تمام اولیاء اللہ تمام اصحاب اکرام تمام نبی باقی آل اور تمام روحیں جو حق دار ہیں سب کو اسحالِ ثواب پہنچانا ہے تمام میرے آقا کی غلام جتنے بھی جنوینس دیو پر یہ جننات معقلات ہیں سب کی روحوں کو اسحالِ ثواب پہنچانا ہے اس کے بعد آپ کو عمل کی اجازت ہے اور دوسری بات جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں کو اسحالِ ثواب پہنچائیں گے تو بھی بہتر ہے کیونکہ اگر آج آپ کسی کے لئے دعا کر جائیں گے تو کل کوئی آپ کے لئے بھی کر سکتا ہے ہو سکتا ہے اسی کی دعا کا وسیلہ آپ کی بکشش ہو جائے تو آپ نے اگر کر سکتے ہیں تو بہتر ہے نہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے آخرت کا جو خزانہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے یا نہیں وہ آپ کے اوپر ہے اور مزید اس عمل کو مکمل یعنی آپ کو اجازت بھی دے دی طریقہ بھی سمجھا دیا جن کے رنجیدگاہ ہیں یا رنجید جو رنجید چل رہی ہے جو بھی معاملہ سب کچھ بتا دیا باقی جو بات نہیں کہہ سکے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں بتائیں پوچھیں جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی وہ پوچھ لے سکتے ہیں جو ویڈیو کے اندر بتائی ہے ویڈیو غور سے دیکھیں گے بھائی تو آپ کو سمجھ آئے گی نا پڑھیں اور اپنے معاملات زندگی میں خوشیاں حاصل کریں انشاء اللہ العزیز اللہ تعالی کی ذات آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے ملتے ہیں نیکسٹ عمل نیکسٹ وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ تعالی کی ذات آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے جزاک اللہ خیرہ